جن بچوں کا فیلحال کوئی رشتہ آیا ہوا ہے یا کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے یا کہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم بات چلانے والے ہیں رشتے کی اور وہ رشتہ پکا ہو جائے کیونکہ وہ آپ کو پسند ہے وہ یوگی ہے آپ کے بچوں کے رشتہ بچے جس پرکار سے ہیں اسی پرکار سے ان کے یوگی رشتہ سامنے سے مل رہا ہو تو آپ کل اشٹمی کے دن یہ اپائے جرور کر لینا بہت ہی اچوک اپائے ہے اور ساون کے مہینے میں سو امبار کو اشٹمی کا آنا اپنے آپ میں بہت ہی مہتوپورن ہے اتنا مہتوپورن کہ آپ یہ سمجھئے کہ آپ کے بچوں کا بھاگیاں کھول جانے والا ہے آپ کی جو سمسیہ ہے جو ٹینشن ہے بچوں کا بیوانہ ہونے کی وہ سماپت ہونے کے لیے ہی یہ سو امبار کے اشٹمی آئی ہے ساون کے مہینے میں بتا رہی ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے نمسکار آپ سب کا میرے چینل پر بہت بہت سواگتہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ پینہ شرما اگر آپ ویڈیو پسند کرتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب جرور کریں آپ کا سبسکرائب ہمارا موٹیویشن ہے اور شیئر آپ اپنے جانکاروں میں اپنے پریچتوں میں جب کرتے ہیں تو ان کو جب لاب ہوتا ہے تو آپ کو بھی لاب ہوتا ہے سب سے پہلے بتاؤں گی سو امبار اشٹمی کے دن آپ اس اپائے کو شام کو کریے گا ایک تو اور دوسرا آپ کے پاس سامگری کیا ہونی چاہیے جیسے کی اگر ماتا پتہ کر رہے ہو یا بچے کر رہے ہو وشیش طور سے میں نویدن کروں گی کہ ماں اس اپائے کو جرور کر لے بچوں کے بیوا کے لیے بہت ہی اچوک ہے یہ اپائے سنتان کی ہر پرکار کی سمسیا کا سلویشن کرنے کے لیے سنتان نہیں ہو رہی ہو تو سنتان ہوتی ہے اس اپائے سے سنتان کے جیون میں کوئی سمسیا چل رہی ہے تو بس سمسیا کا سمدھان ہوتا ہے اگر بچوں کے جیون میں کیریئر کو لے کر کسی اور پریشانی کو لے کر دوبیدہ کو لے کر وشیش طور سے بچوں کو لے کر سومبہ رشتی می کے دن آپ تھوڑا سا دودھ لیجئے گا ایک کٹوری دودھ زیادہ نہیں میں آپ کو کہوں گی تھوڑا سا دودھ یعنی کہ ایک کٹوری کے لگ بگ کسی چھوٹا ہو آپ کے پوجہ گھر میں اس میں ڈال لیجئے گا اور اس میں ڈالیا کا کالے تل تھوڑے سے کالے تل ڈال لیجئے گا ایک چٹکی بھر اور اس کے ساتھ ہی آپ لیجئے گا دروہ جسے آپ دوب بھی کہتے ہیں بہت ساری جگہ پر اسے دروہ کہا جاتا ہے بہت ساری جگہ پر اسے دوب کہا جاتا ہے جسے گھاس کہا جاتا ہے جو گھاس ہوتی ہے اسے اس کی ایک ڈنڈی میں تین کپل نکلی ہوئی ہوتی ہے آپ کو 21 ڈنڈیاں لینی ہے 21 ڈربہ لینی ہے یعنی کہ آپ کو اور 21 دروہ لینے کے ساتھ ہی آپ کو اس کے ساتھ ہی چاہیے ایک دھتورہ اور ایک دھتورے کا فول اگر آپ کو اپلابد ہو جائے مجھے لگتا ہے اب بھی ساون کے مہینے میں مندروں میں جب آپ پوجا کرنے جاتے ہیں بشش طور سے تو مندروں کے باہر ہی یہ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں روپے پیسے سے ملتی ہیں حالانکہ مول بھی کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری جگہ پر جہاں گرامین علاقہ ہے وہاں پر یہ چیزیں کھیتوں میں کھیتوں کے آس پاس باہر میں کھلی جگہ میں اوگی ہوئی مل جاتی ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں یا پھر مندر کے پاس مل رہی ہو تو وہاں سے لے لیجئے دروہ تو آپ کو کہیں بھی مل جائے گی کسی بھی پارک میں مل جائے گی سوچ جگہ پر جہاں پر سوچ پانی لگ رہا ہو گندہ پانی نہ لگتا ہو وہاں پر تو وہاں کی دروہ آپ لے لیں مال لیجئے فول مل جاتا ہے تو تورا نہیں ملتا ہے جو بھی چیز ملے دونوں میں سے ایک لے لیجئے گا اور لینے کے بعد آپ کو اب جانا ہوگا شنکر بھگوان کے مندر ویسے آپ اس اپائے کو گھر پر بھی کر سکتے ہیں بچے کر سکتے ہیں ماں بھی گھر پر کر سکتی ہیں اگر آپ کو لگتا ہو برسات کا موسم ہے باہر جانا مشکل ہے تو یہ چیزیں منگوا لیجئے کسی سے باہر سے باجار سے اور گھر پر اس اپائے کو کر لیجئے کہیں کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے بشرتے آپ کے گھر میں شیولنگ ہونا چاہیے اس کے لئے شیولنگ کی بہت جروری ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے جیسے شیو مندر میں آپ جائیں آپ دیپک تو لے کے ہی جائیں گے سب سے پہلے ایک دیپک شد دیسی گھی کا ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے چاول لگ بھگ آپ یہ کہیں کہ ایک چمچ چاول ایک چمچ چاول آپ کے پاس ہونے چاہیے اور ہونا چاہیے ایک چمچ موں کے دانے اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس دونوں چیزیں الگ الگ چھوٹی سی پڑیا باندھ لیجئے دونوں چیزیں لے کر آپ ایک دیپک لے کر اور یہ سامگری لے کر جیسے ہی مندر میں جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو شروعات کرنی ہوتی ہے بھولینات کے مندر کے چوکھٹ سے ہی چوکھٹ کے آپ کے جو دائیں سائیڈ ہو آپ کا آپ کا جو دہینہ سائیڈ ہے اس سائیڈ میں جیسے آپ مندر سے بہار نکلتے ہیں تو آپ کا بھائیہ سائیڈ ہوگا لیکن آپ پرویش کر رہے ہیں تو آپ کا دہینہ سائیڈ جو ہو اس سائیڈ میں ایک کونے میں آپ تھوڑے سے چاول وہاں پر رکھ کے اور دیپک جو آپ کے پاس ہے شدہ سی کا وہیں پرجلت کر دیجئے اس چاول کے دانوں کے اوپر یہیں دیپک آپ کو پرجلت کرنا ہے اور دیپک کا مو اندر شیولنگ کی طرف ہونا چاہیے سب سے پہلے جو آپ کے پاس ایک چمچ مون کے دانے ہیں وہ مون کے دانے آپ کو نندی جی مہاراج کے جو ایک پیر ان کا اٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس آپ کو رکھ دینے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے نمسکار کرنا ہے ان کو اور اگر مولی کا دھاگہ ہو آپ کی منو کامنا پورتی کے لیے نندی جی کے سوٹھوئے پیر پر جرور باندھ دیجئے گا منو کامنا پورتی کے لیے جرور باندھئے گا وہاں پر اور منو کامنا بول دیجئے گا اب آگے جیسے ہی آپ شیولنگ کے پاس جاتے ہیں حلدی آپ کے پاس تھوڑا سا چھٹکی بھر ہونا چاہیے لے کے جائیں ساتھ میں اور اب پہلے گنپتی بھگوان کو نمسکار کریے گا ماں پاروٹی کو نمسکار کریے گا کارتک کے بھگوان کو نمسکار کرتے ہوئے بیوہ میں آنے والا ہر دوش ہر ویگن بادہ کو دور کرنے کی بنتی پرارتنا کریں آپ کے منو کامنا پورتی کی پرارتنا کریں جو 21 دروہ ہے آپ کے پاس اس کو مولی کے دھاگے سے پیچھے سے تھوڑا سا باندھ لیجئے آگے والا حصہ چھوڑ کے پیچھے والے حصہ سے باندھ لیجئے اور باندھنے کے بعد اسے جو آپ کے پاس دودھ ہے اس دودھ میں ڈوبو لیجئے ڈوبونے کے بعد جو ہلدی ہے آپ کے پاس سوکی پاوڈر اسے تھوڑا سا اس کے اوپر چھڑک دیجئے ایک چھڑکی چھڑک دیں اور ماتا اشوک سندری کے ستھان پر اس طرح ارپیت کریں جیسے کی باہر کی طرف جہاں سے جل گرتا ہے اس سائیڈ میں یہ بندی ہوئی جو اس کا حصہ ہے وہ آ جائے اور آگے والا حصہ جو ہے وہ شیلنگ کے طرف چلا جائے اور ساتھ میں یہ بھی بولیے گا یا دیوی سرببوتیشو دیوی یہ بولتے ہوئے اپنی منو کامنا ساتھ میں بولیں اور شگر بیبا کی ماں ہو تو بچوں کے لیے بولیں بچے ہو تو خود کے لیے اور اب آپ کے پاس دھتورا یا دھتورے کا فول دونوں چیزیں ہیں ایک چیزیں ہیں تو اس کو بھی دودھ میں ڈبوکیں اور بھولے نات پر ارپیت کریں اور فول ارپیت کر رہے ہوں تو ماتا اشوک سندری کی طرف اس کا مو رکھئے اور اس کا پیچھلے والا حصہ دوسری سائیڈ میں رکھئے اور تھتورا ارپیت کر دیں ہوس کے تو وہاں پر پیلا چندل مندر میں ملے تو پیلا چندل لے کے دونوں چیزوں پر لگا کے اور ارپیت کر دیجئے گا اور ارپیت کرنے کے ساتھ ہی اوم پاروتی پتی اینمہ اوم پاروتی پتی اینمہ یتھا شکتی جب کریں جتنا آپ کا من ہو گیارہ بار اکیس بار اس منتر کے علاوہ آپ شڑاکشر منتر جو اوم نمہ شوائے اس کا بھی جب کر سکتے ہیں پنچاکشر منتر نمہ شوائے اس کا بھی جب کر سکتے ہیں شی شوائے نمستو بھی یہ بھی جب کر سکتے ہیں ان میں سے جو بھی منتر آپ کو آسان لگتا اسی منتر کا آپ گیارہ ایک کس بار جب کر دیجئے اور ماتا اشک سندری کے ستھان پر ہاتھ لگا کے دروہ کو منو کامنا بولیں منو کامنا پورتی کی پرارتھنا کریں وہاں پر دونوں ہاتھ لگائے لگائے ہی دروہ کو پھر آپ اپنی بنتی پرارتھنا کریں چاہے بچے ہو چاہے ماتا پتا ہو ماتا پتا ہو تو بچوں کے نام سے بچے ہو تو اپنے خود کے لیے اور اب جو باقی بچا ہوا تل والا دودھ ہے اسے بھوڑینات کا ابھی شیک کر دیجئے اور اس کے بعد سے بھوڑینات کو جل سے سنان جرور کروائیے پتلی سے دھار سے جل جرور ارپت کریں بھوڑینات کو ماتا اشوک سندری کا یہ اپائے آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر جل دکھائے گا ترند بچوں کا عباہ یوگ ہونے گا شگر بچوں کا عباہ ہوگا کمنٹر میں جائے ماتا اشوک سندری جو رو لکھنا کرپا بنے گی ان کی تھینکس فور ماجی